بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری دوست اور بہنوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم بنائیں گے نیو اینڈ ٹرینڈی سلیفز آپ اس ڈیزائن کو شرٹ کے دامن پر بھی بنا سکتی ہیں تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں یہ ڈیزائن کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ہم پیسٹنگ پیپر کی اس طریقے سے سیدھی پٹیاں کٹ کر لیں گے ان کی ویڈت ہے 1 انچ یہ دیکھیں اب ہم ان کے 1.5 انچ یعنی 1.5 انچ کے پیسیز کٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے بہت سے اس طریقے سے پیسٹنگ پیپر کٹ کر لیں گے ہم نے یہ تمام پیسٹنگ پیپر کٹ کر لیں گے اب ہم اس پیسٹنگ کو ایسے فولڈ کریں گے اب ٹرائنگل کی شیب میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے بعد ہم اس طریقے سے کچھ پیسٹنگ لیں گے اس کے بعد اس والے پیسٹنگ کو ہم اس کے اوپر ایسے رکھیں گے اور ان تمام پیسٹنگ بھی ہم ٹرائنگل کے شیب میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اب یہ تمام پیسٹنگ ہم اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہمارے تمام پیسٹ ایکویل کٹ ہوں گے ہم نے یہ تمام پیسٹ کٹ کر لیں اب ہم ٹرائنگل کا فیبرک لیں گے اور ان پر ہم نے ان تمام پیسٹ کو رکھ کر پیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایسے تمام پیسٹ کو پیسٹ کر لیا ہے اور یہ حصہ ہم نے ایسے فول کرنے کے بعد ایسے تیب اٹھا لیں گے دوبارہ سے دیکھیں دوسرے کلر کے فیبرک پر ہم نے اسی طریقے سے پیسٹ کرنے کے بعد ایسے نیچے کو فول کرنے کے بعد تیب اٹھا لیں گے ہم پیسٹنگ پیپر کے ساتھ ایسے سلائے کر لیں گے تمام پیسٹ کے ساتھ ہم نے سلائے کر لی یہ دیکھیں ہم نے سلائے کر لی ہے ہماری سلائے پیسٹنگ پیپر کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے اوپر نہیں آنی چاہیے اب ہم تمام پیسٹ کو کٹ کر لیں گے ایسے اب یہاں کارنار میں کٹ کر لیں گے اسی طریقے سے ہم نے ان پیسٹ کو بھی کٹ کر لی نا ہے اور ان کے بھی کارنار کٹ کر لی نا جی ہم نے تمام پیسٹ کو کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک پیسٹ لیں گے یہ دیکھیں ایسے اس کو پکڑنا ہے اور یہاں سے ایسے پولڈ کرتے ہوئے اس کو پلٹ کر سیدھا کر لی نا ہے کسی بھی نوکدار چیز کی مدد سے ہم کارنار کو اچھے طریقے سے پلٹ کر سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اس پیسٹ کو بھی ہم اسی طریقے سے پلٹ کر سیدھا کریں گے یہ دیکھیں ایسے پولڈ کرنا ہے ایسے پلٹ کر سیدھا کر لی نا ہے یہاں سی اگر آپ پہ ایکسٹرا پیبرک لگے تو آپ اس کو کٹ کر دیں اس کو بھی ایسے ہی پلٹ کر سیدھا کر لی نا ہے سیدھا کرنے کے بعد ہم تمام پیسز کو آئرن کر لیں گے تو ہم نے تمام پیسز کو پلٹ کر سیدھا کر لیا ہے اور آئرن بھی کر لیا ہے اب یہ ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے ایسے اس کے برابر تمام پیسز کو ہم کٹ کر لیں گے یہ ہمارا جو ایکسٹرا فیبرک ہے یہ ہماری پیسٹنگ پیپر سے ایکسٹرا تھا اس لئے ہم اس کو کٹ کر یں گے ہم نے تمام پیسز سے ایکسٹرا کا فیبرک کر لیا ہے اب ہم اپنی سلیپ لیں گے اس پر یہ والی سائیڈ کو ہم ایسے رکھنے کے ماں سلائی کر لیں گے ہماری یہ سلیپ کا فرنٹ سائیڈ ہے یہ پیسٹنگ پیپر والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے پلٹ کر فرنٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کنارے پر ہم سلائی لگا لیں گے تھوڑا سا گیپ دیں گے اس کے بعد دوسرا پیس لیں گے یہ پیسٹنگ پیپر سائیڈ اس کو نیچے رکھیں گے ایسے اور یہاں پر رکھتے ہوئے ہم سلائی کر لیں گے اسی طریقے سے ہم نے تمام پیسٹنگ کو تھوڑے تھوڑے گیپ پر سلائی کر لینا ہے ہم نے تمام پیسٹنگ کو سلائی کر لیا ہے اب ہمیں ایک سیدھی پٹی لیں گے اس کو ہم نے ایسے فول کر لیا ہے اب ہم اس کو ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں ایسے اور اب کنارے کنارے پر احتیاط سے سلائی کر لیں گے یہاں سے برابر رکھتے ہوئے ہم نے سلائی کر نا ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن پینیشنگ کے ساتھ بنے ہماری یہ سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ایسے پلڑ کر ہم سیدھا کر لیں گے اور آئرن کر لیں گے ہم پلڑنے کے بعد آئرن کر لیا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہم ایسے پولڈ کر لیا اب ہم ترپائی کر لیں گے آپ چاہیں تو اس ڈیزائن کو ایسے ہی رکھ لیں یا پھر بیرز پہ لگا لیں لیکن ہم اس پر بیرز لگائیں گے ہم نے بیرز لگا لیے ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا کومن کر ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو سبسکرائب